اسلام علیکم پیارے بیوز میری ویڈیو کو لائکی کرنا دے سیری کرنا ٹائم پوچھ لیں پھر کوئی مسئلہ نہ بن جائے کیونکہ جب لڑکی اور لڑکا خوش ہو تو پھر بات ہی بنتی ہے اسلام علیکم پیارے بیوز تو آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری سب بہنیں اور بھائی خیرے سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں تو جتنی بھی میری پیاری بہنیں ہیں بھائی ہیں دکھ اور تکلیف میں ہیں تلہ تلہ ان سب کی دکھ اور تکلیف دور کریں تو اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں اور آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری چھوٹی سی روکیسٹر ہوتی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کرنا ہے لیک بھی کرنا ہے لیک بھی کرنا ہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے میری امی کے چینل کو لیک بھی کرنا ہے تو ابھی جو ہے کافی ساری بہنیں جو ہے کمینس کہتے ہیں اور پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا نکاح کب ہے اور آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں کافی ساری دیر جو ہے ہو گئی ہے تو میں نے اور امی نے سب گھر والوں نے مل کر جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ سنڈے والے دن جو ہے ہمارا نکاح بھی ہوگا اور ہماری دعوت بھی ہوگی اور سب گاؤں والوں کو ہم بلائیں گے سب رشتے ورداروں کو بھی بلائیں گے اور جو ہے کافی ساری جو ہمارے ارمان ہیں وہ بھی پورے کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کی دعاوں کی وجہ سے تو آج کافی سارا ہم نے سمان بھی کٹا کر لیا ہے اور کافی ساری چیزیں بھی کٹی کر لی اور ابھی میں آلو کا چھلکا وہ اتا رہی ہوں اور امی نماز پڑھ رہی ہے میری امی کے چینل کو رہی خوی بھی کٹی کر لیا ہے میری اپنی کو شرکو بھی کٹی کر لیا ہے یہ جو ہے مجھ سے جو ہے ہوتھ کٹ جائے گا مکر بنا لوگی پیچھے گا یہ بہت اچھی ہے آپ نے دیکھا یہ جو ہے ایسا مجھے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتی خود پہلے آپ شروع ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے چاہاں میں نے کوئی دیکھا ہماری دنائی دکھا نہیں بیتھا ہاں میں چوبکا دیا دیکھا اے شیطان جا کریں لیے شام کا ٹائم ہے تو امی جو ہے آج پھر سے گائے کا دودھ نکال رہی ہے اور ابھی میں نے اس کو چارہ وگرہ جو ہے ڈال دیا تھا پھر جو ہے انہوں نے ابھی پانی بھی پینا ہے تو اس کو پانی بھی پلا دیں گے پھر امی گائے کا دودھ نکال لے گی پھر ہم چائے بنائیں گے اور ان کے بعد جو ہے پھر سالان بنائیں گے ابھی چلتی ہوں میں آپ کو اپنے بکنیاں جو ہے وہ دکھاتی ہوں کہ دو ہماری بکنیاں جو ہے یہ بھائی لیمو اور آپ کی جو بکنیاں بیمار ہو یا بڑا جانوار کوئی بیمار ہو تو آپ اس طرح جو ہے دیکھ سکتے ہیں لیمو اور پانی اور نمک آپ اس کو ملا کر اور اس کو پلا دیں تو جو بھی جانوار کے پیٹ میں درد ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں نے بھی اسی طرح جو ہے یہ گھاس میں کھا رہی تھی اور اس کے پیٹ میں درد تھا تو میں نے اس کو پلا دیا وہ بلکل ٹھیک ہو جائے ابھی چھوٹا 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 ایسا ایسا گھاس کھا رہی ہے لیکن کل آج ہی پلایا ہے تو کل بھی پلائی ہے پھر وہ بلکل ٹھیک ہو جائے پھر ہم اس کے ساتھ سالن بنائیں گے پھر آگ جلائیں گے پھر ہم اس کے ساتھ سالن بنائیں گے پھر آگ جلائیں گے پھر ہم اس کے لئے بھی چھوٹا 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 ٹھیکی پھر ہم اس کے لئے کر کے لئے چھوٹا ہوں خرگوش جو تھے انہوں نے سب بیچ دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو گھر تھا وہ بھی سب خراب ہو گیا ہے اور پھر سے ہم لیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ چھونک ہے اور ہم جب اس کو دانا پانی ڈالتے تھے تو ہمیں جو ہے سب بڑے بڑے ہوتے تھے تو یہاں کھیلتے تھے تو بہت ہی مزا آتا تھا لیکن جب سے وہ خرگوش گئے ہیں نا تو ہماری جو ہے گھر سونا سونا سا لگتا ہے تو ہم پھر اس کو لیں گے لیکن ابھی بھائی کو میں کہہ رہی ہوں کہ خرگوش لے آئیں اس کا پھر سے گھار خوبصورت بنائیں گے پھر سے ہم اس کو پا لیں گے لیکن ابھی آپ دیکھتے تھوڑے سے بھائی نے کمبوتہ رکھتے ہوئے ہیں اور اوپا دو بیٹے ہوئے ہیں اور نیچے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ننے مونے ہیں وہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے یہ جو ہے بس اتنی سی چیزیں ہیں جو ہے مرگیاں بھی کافی ساری ہماری تھی لیکن وہ بھی انہوں نے بیچ دی بس کبوتہ رکھی ہوئے ہیں میں نے پھر سے کہا ہے کہ آپ نہ خرگوش لے آئیں میں شاہ مرگیاں لے آئیں نہ لے آئیں لیکن وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن خرگوش آپ لے آئیں کیونکہ خرگوش گھر میں جو ہے بہت ہی بہت ہی لگتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں ابھی میں چلتی ہوں میں لیٹ ہو رہی ہوں اور ابھی چائے بناتی ہوں پھر سالان بنا ہوں لی اب دیکھ سکتے ہیں جو ہے آج 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 آلو پکانے کا میں نیا طریقہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ پہلے بھی میں بناتی رہی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے تو آج میں پھر سے نیا طریقہ استعمال کر رہی ہوں تپلے بھی وہ سے میں نے کہا کہ شیر کر لو آپ دیکھ ساتے ہیں اس میں کچھ ہی نہیں ہے اس میں آلو ڈالتی ہے اب اس میں لال کمکر ڈالو سب کچھ جو ہے ایک دم سے ہی ڈالیں گی سیل بھائی کی جو ہے نکاح ہوگا یا منگنی تو ہم آپ کو پتا ہے منگنی جو ہے جلتی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم منگنی نہیں کر رہے نکاح کر رہے ہیں تو سویل بھائی سے پوچھا ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ خوش ہے کیونکہ ہم اس تیم جو ہے پوچھ لیں پھر کوئی مسئلہ نہ بن جائے کیونکہ جب لڑکی اور لڑکا خوش ہو تو پھر جو ہے بات ہی بنتی ہے نا اگر خوش نہ ہو تو پھر جو ہے مسئلہ بن جاتا ہے بھی